حج کی ارکان کتنے دنوں پر مشتمل ہیں پانچ پہلا کونسا ہے آٹھ دوسرا نو تیسرا دس گیارہ اور بارہ یہ پانچ ایام آپ نے یاد رکھ رہے ہیں آٹھ زلحجہ نو زلحجہ دس زلحجہ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ آٹھ زلحجہ کا دن ہم نے گزارنا ہے منا میں وہاں پڑھیں گے پانچ نمازیں پانچ نمازیں منا میں پڑھنا سنت ہے اور پہلی نماز ہوگی زہر پہلی کونسی پڑھیں گے پھر عصر پھر مغرب اگلی عشاء اور پھر فجر یہ فجر کی نماز اب ادا کریں گے تو یہ کونسی تاریخ ہو جائے گی نو زلحجہ شاباش اچھا نو زلحجہ کا دن it's the most important day of حج یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ حج کس دن ہوتا ہے حج ہوتا ہے نو زلحجہ کو یاد رکھئے گا حج کا دن کونسا ہے نو زلحجہ یہ وقوفِ عرفہ یہ حج کا رکنِ آزم ہے the most important رکن آپ کہنے حج کے تین فرائز ہیں نحرام پہننا نیت کرنا اور توافض زیارہ لیکن رکنِ آزم ہے وقوفِ عرفہ تو وقوفِ عرفہ جو ہے یہ most important day ہے نو زلحجہ کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے اچھا اب نو زلحجہ عرفات میں جب آپ پہنچیں گے تو وقوف ِ عرفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے جب جس کو کہیں کہ عرفات کے دن کا وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے سبحان اللہ جیسی زہر کا وقت شروع ہوا جتنے لوگ عرفات میں احرام کی نیت کے ساتھ موجود ہیں وہ سب کے سب حاجی ہو جاتے ہیں لیکن عرفات سے غروبِ آفتاب تک نہیں نکلنا ہے جب تک غروبِ آفتاب مغرب کا ٹائم نہ ہو جائے آپ نے عرفات نہیں چھوڑنا جو اس سے پہلے نکل جاتا ہے اس پر دم ہو جائے گا تو یاد رہے زہر کے وقت میں زہر پڑھنی ہے اثر کے وقت میں اثر پڑھنی ہے اپنے خیموں میں پڑھیں یا جماعت کر لیں اور وہاں عبادت کریں دعائیں کریں غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے عرفات کو نہیں چھوڑنا ہے اب جب غروبِ آفتاب کے بعد آپ نکلیں گے تو اب جانا ہے مزدلفہ اور مزدلفہ پہنچ کر اللہ کی شان دیکھیں عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے مگر مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اچھا مزدلفہ میں بھی مغرب اور عشاء پڑھیں گے مگر عشاء کا وقت شروع ہو جانے کے بعد پڑھیں گے یعنی عشاء کا وقت شروع ہو گیا اب مغرب اور عشاء پڑھیں گے اور اس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے پہلے فرض پڑھیں گے پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے پھر مغرب کی نوافل مغرب کی سنتیں اور نوافل پھر عشاء کی سنتیں وطر وغیرہ ادا کیے جائیں گے اب یہ رات یہ رات ہے دس زلحجہ کی رات صبح دس زلحجہ ہے یہ رات گزاریں گے مزدلفہ میں اور اس رات عبادت بھی کریں گے اور یہاں فجر کی نماز پڑھنا یا فجر کے وقت میں یہاں ہونا ضروری ہے کیونکہ مزدلفہ کا جو وقوف کا وقت ہے یہ جب شروع ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اچھا اب صبح ہو گئی یہ صبح کونسی ہے کونسی تاریخ ہو گئی دس زلحجہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کونسی اید ہوتی ہے بکرہ اید حاجی دیکھو کیسے کمال کی اید منا رہا ہوتا ہے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائے گھوم رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اید مبارک کر رہے ہوتے ہیں حاجی کے احرام بھی میلہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے اس کی آنکھیں بھی نین سے تھکن سے چور ہے یہ کیسی اید ہے واللہ یہ ساری دنیا کی ایدوں سے اچھی کیونکہ اللہ کو یہ میلہ کچھ ایلہ حاجی بڑا پسند ہے آج اید کا دن ہے اور حاجی کو تین کام کرنے دس زلحجہ کو تین کام کرنے ہیں اور یہ تینوں کام ایک ترتیب سے سیکونس سے کرنا بڑا ضروری ہے پہلے حاجی نے کیا کرنا ہے رمی کرنی ہے کیا کرنا ہے اس کو رمی کرنی ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے بڑے شیطان کو اس دن ایک ہی جمرے کو ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے سات پتھر مارنے ہیں رمی کرنے کے بعد حاجی نے کیا کرنی ہے قربانی کیا کرنی ہے اچھا رمی کر لی تو قربانی جو بھی کرنے والا اس کو بتائیں گے میں نے رمی کر لی وہ اس کی قربانی ہو جائے گی قربانی ہو گئی تو اس کے بعد حاجی نے حلق کروانا ہے حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے تکثیر کرنی ہے بال اتروانے ہیں اب وہ حرام سے فارغ ہو گیا جرامے والا کتنے دن ہوئے ہیں اب وہ دو دن تو ہوئے ہیں آٹھ کو تو حرام باندھا تھا اور دس کو فارغ ہو گیا ٹھیک ہے تو نو ٹینشن اٹھول اب ساری پابندیاں ختم ہو گئیں حرام کی کشبو بھی لگائیں سلے وے کپڑے بھی پہنے انجوائے کریں صرف ایک پابندی باقی ہے جو مرد و عورت کی پابندی ہے اب جب توافز زیارہ کر لیں گے وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی تو ٹینشن احرام کیلئی لینی ہے two and a half days سبا دو دن ڈھائی دن میں آپ احرام سے almost فارغ ہو جائیں گے اب آپ کا ایک بڑا فرض باقی ہے اور وہ کیا ہے توافز زیارہ توافز زیارہ اس کا نام ضرور ہے مگر چکر اس کے بھی ساتھ ہی ہیں وہ نارمل تواف کی طرح ہے مگر یہ تواف زیادہ انجوائبل ہے کہ اس تواف میں آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب آپ احرام میں نہیں ہیں اب آپ اپنے لباس کے ساتھ بڑے سکون سے توافز زیارہ کریں گے اور پھر ایک واجب ہے وہ ہے حج کی سعی تو توافز زیارہ اور سعی آپ نے کرنی ہے توافز زیارہ کا جو ٹائم ہے وہ دس کو بھی کر سکتے ہیں گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں بارہ کی غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے کرنا ہے تیسری عید کو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت توافز زیارہ کیا جا سکتا ہے اور جو سعی ہے جو توافز زیارہ کے بعد کرنے والی حج کی سعی ہے وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں بارہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ بہتر ہے کہ توافز زیارہ کے ساتھ کر لیں تاکہ ایک چیز کمپلیٹ ہو جائے اب گیارہ اور بارہ ذلہجہ میں دو مزید آپ نے کام کرنے ہیں وہ کیا کرنے ہیں آپ نے جمرات کی رمی کرنی ہے اور اس میں تین تین شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں اور ہر شیطان کو سات سات کنکریاں مارنی ہیں تو جب تین شیطانوں کو سات سات کنکریاں ماریں گے تو کتنی ماریں گے کتنی ماریں گے اکیس کنکریاں گیارہ ذلہجہ کو بھی ماریں گے اور اکیس کنکریاں بارہ ذلہجہ کو بھی ماریں گے ویری گوڈ اچھا اب گیارہ اور بارہ میں جمرات کی رمی کا وقت شروع کب ہوتا ہے یاد رہے جیسے ہی زہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا جمرات کی رمی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے تو زہر کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح و صادق تک آپ کبھی بھی رمی کر سکتے ہیں چلے جناب حج کے پانچ ایام پورے ہو گئے اب بھی خود بھی یاد کر لو دوسرے حجیوں کو بھی بتانا